اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ تمام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مبارک محفل میں آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہسنے ہسانے کے لیے نوٹنکی کرنا یا کومیڈی کرنا یا اس طرح کے پروگرام دیکھنا یا اس میں شرکت کرنا یا کسی بھی اعتبار سے اس کا حصہ بننا یہ کیسا ہے آئیے شیخ موجود ہیں شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اس کا صحیح جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے مگ دیا جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے پاس جو آج سوال ہے وہ ہسنے اور ہسانے سے متعلق جھوٹی چیزوں پر مجتمع لیا یوں ہی کومیڈی کے لیے کچھ حرکتیں کرنا یا اس میں شرکت کرنا یہ کیسا ہے دیکھیں ہسنے ہسانے کی جو خاص محفلے ہوتی ہیں آج کل عام طور سے یہ محفلے مبنی ہوتی ہیں جھوٹ پر کسی کے استحضہ پر کسی کا مزاگ اڑا جاتا ہے جھوٹ کا سارا لے آتا ہے یا میوزک ہے یا حرام چیزوں کا ریواج ہے اس میں عورتوں کو بے پردہ اس میں رکھا جاتا ہے عام طور سے یہ محفلیں بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے تو اس کی ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے ایسا شو اور ایسی محفل جس میں یہ منکرات انجام پائیں بے حیائی ہو بے شرمی ہو بے پردگی ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو کسی کا مزاگ اڑا جا رہا ہو کسی کی تنقیص کی جا رہی ہو اور اس کو ہنسی کا ذریعہ بنا جا رہا ہو تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر منکرات کا ارتکاب نہ ہو کسی کا مزاگ نہ اڑائیں کسی کی تنقیص نہ کریں ایسے ہی حسانی کیلئے کوئی بات کہنا ایسی کوئی محفل جمعنا یہ ٹھیک ہے کی نہیں تو دیکھیں اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں اتنی تو گنجائش ہے کہ کبھی کبھار مزاگ کیا جا سکتا ہے ہنسی مزاگ ہو سکتا ہے مزاگ ٹھیک تھا اسلام کے دارے میں ہو لیکن اس کو عادت بنا لینا باقاعدہ اس کے لئے احتمام کرنا باقاعدہ اس کے لئے محفل بنانا اس کو پیشہ اپنا لینا اس کی تو اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے اس تعلق سے اگر آپ حدیث دیکھیں تو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری و گرہ کی اللہ کے لئے میں فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو لزہکتم قلیلا و لبکیتم کسیرا تو تم بہت کم ہسو گے اور بہت زیادہ رو گئے تو اس میں دیکھئے بہت زیادہ ہسنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ ایک مسلمان کا کام ہوئی نہیں سکتا اسے فکرمند ہونا چاہیے آخرت کے تعلق سے تو آخرت کے تعلق سے اگر وہ فکرمند ہوگا تو ہسنے کی طرف وہ راغی بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ روئے گا اس کو ہسی نہیں آئی گی دوسری بات صحیح بخاری ہی کہہ دیس ہے کہ اللہ کے لئے میں فرماتے ہیں کہ کہ دو نعمت ایسی ہے اکثر لوگ بہت سارے لوگ اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں السحہ والفراغ صحت اور فرصت کا وقت تو اگر آپ ہسنے ہسانے کی محفل شزا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے آپ فری ہیں کہ بہت سارے اہم کام ہو سکتے اس کو چھوڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو یہ حدیث ہم کو سکھا رہی ہے کہ صحت اللہ نے دی ہے اور وقت اللہ نے دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال اس کا صحیح استعمال یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی ہسنے ہسانے کی محفل کے نظر کر دیا جائے اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ کی احکامات میں اور دین کی نشر و اشاعت میں لوگوں کی خدمت میں ان اوقات کا استعمال ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عصوہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار ہنسے یہ ریکارڈ میں ہے آج ایک عام انسان بچپن سے جوان ہوا اس بیچ میں گنا نہیں یا سکتا ہے کہ کتنی بار ہنسا ہے کتنا ہنسا ہو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار مسکرائے کتنی بار ہنسے یہ پورا ریکارڈ ہے اور یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہوا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنسے ہیں یہ بہت زیادہ دفع نہیں ہوا ہے تو اللہ اکنم سم کا اصوا بھی بتاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا پروگرام نہیں کرنا چاہے کہ ہن سے اور ہسائے لوگوں کو تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ محفلے منکرات پر مبنی ہیں تب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس طرح سے حرام ہے اور اگر منکرات پر نہیں بھی ہیں تو بھی اس کا اکسار نہیں ہونا چاہیے بہت کسرس سے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھار دو لوگ بیٹھے چلے ہنسی مدعہ کر لیا جاتی ہے اس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کا جو ہے مزاق اڑایا جاتا ہے اور جب تک ان ساری چیزوں کو نہ اپنائی جائے وہ محفل گرمی نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں جھوٹ بولنے کے بارے میں تو ایک صحیح عدی سالقس ہے اس شخص کے لئے تباہی ہے بربادی ہے جو یک جھوٹ بولتا ہے لیوز ہی کبھی ہل قوم تاکہ لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسائے تو اگر جھوٹ بول کر کوئی حسی کو ہنسا رہا ہے تو اس کے لئے تو اور وعید ہیں اور زیادہ وعید ہیں ایک تو ہنسا رہا فالتو کام کر رہا ہے دوسرا اس کے لئے جھوٹ جو گناہ کبھی رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے اس کا سہرہ لے رہا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ایڈ کی جاتی ہیں جو حقیقت میں واقع نہیں ہوتی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس طرح کی چیزوں کو بھی پیش کیا اسی لئے آیا تھا تاکہ لوگوں کو ہسایا جائے لوگوں کو اس کی طرف راکب کیا جائے تو اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں نہیں تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خلاف حقیقت کوئی بات کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت بڑا ریکارڈ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ سچ بولنے کا ریکارڈ پیش کیا ہے سچ بولنے کا ریکارڈ پیش کیا ہے جھوٹوں کے بیچ میں آپ نے سچائی کیا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی دے دیا السادق تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو سادق کا لقب دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تعلیم دی اور صحابہ اکرام میں کوئی آپ کو ڈھوڑنے سے بھی جھوٹا نہیں ملے گا اور اسی طرح سے دین کو جن لوگوں نے نقل کیا ہے وہ سب ان کا سچا ہونا ضروری ہے تو مسلمان کہتے ہیں بہت بڑا شعار ہے سچائی اس لئے وہ ہسانے کے لئے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لئے جھوٹ کا سہارہ لے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی بہت بڑی بنصیبی کی بات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتا جزاک اللہ خرش شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کبھی کبار آدمی ہس لے مسکرالے یا صحیح باتیں اگر ہوں تو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے ہسانے کے لئے کبھی کبار مزاق کے لئے لیکن غلط چیزوں کا سہارہ لیا جائے لوگوں کی استہزہ کے طور پر اور مزاق کے طور پر کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں جس سے محفل گرم ہو تو اس طرح کی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور خیر کے کاموں میں وہ لگائے ناظرین آپ سبھی کا ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ ہم آپ سبھی کے شکر گزار ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں